موسیقی السلام علیکم ویورز حسن نصار اوفیشل چینل کے ساتھ میں ہوں ابن سہرہ ویورز آج ہمارے ساتھ ایک ایسی نوجوان باصلاحیت آرٹسٹ موجود ہیں جو حروف کو زبان عطا کر دیتی ہے اور انہیں بولنے پر مجبور کر دیتی ہیں سمارہ شاہد کیسی آپ والے کو سلام سمارہ کا مطلب دورندیش ہے آپ کے کام میں کیسی یہ دورندیشی ہے یہ ایسی دورندیشی ہے جو کلیگرافی کو لوکل چیزوں کے تھو ایک نئے انداز میں انٹروڈیوز کرا رہی ہے تاکہ عوام عام لوکل پبلک جو ہے ان کو یہ پتہ چلے کہ خطاتی صرف ایرابک یا قرآنک کونٹنٹ نہیں ہے خطاتی کا مطلب ہے خوبصورت لکھائی وہ نکشہ بناو وہ ٹریک بناو وہ کوئی دیکچی ہو وہ کوئی میز ہو اگر خط کو فالو کر رہے ہیں قط کو فالو کر رہے ہیں تو وہ خطاتی ہے یعنی خوبصورت لکھے کو اگر اس سے اگر کوئی ایمج ڈیولپ کر لیں تو وہ بھی خطاتی ہی شمار ہوگی اچھا آپ کی وہ خطات سے ہمیشہ یہ شیر ذہن میں آتا ہے کہ خط ان کا بہت خوب عبارت بہت اچھی اللہ کرے زور کلم اور زیادہ تو آپ کلم کے ساتھ یہ لکھتی ہیں یا اس کے لیے کوئی اور اوزار آپ استعمال کرتی ہیں اچھا شروع میں نے سر کلم سے ہی کیا تھا جیسا کہ ہم خطاتی سیکھتے ہیں بچوں میں وہ اس پہ سلیٹ پہ اور وہ دختی کے اوپر سیکھتے تھے تو ہم لوگوں نے شیٹ کے اوپر کلم سے دواد سے لکھنا سیکھا میں نے استاد الفان احمد خان سے لیکن اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا کینوز کے اوپر آگئی اس میں میں کلم سے ہٹ کے برش پہ آگئی برش کے ساتھ پینٹ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد میں کٹنگ کی طرف آئی 3D مٹیریلز کی طرف آئی لکڑی کی طرف آئی اور پھر جو تھے میرے اوزار بدل دے گئے دوں کہ میرے ان اوزاروں کے نام بھی کلم ہی کہتے ہیں جب میں لوہے کی کٹنگ کرتی ہوں لیکن وہ کلم لوہے کا ہوتا ہے اور جس ہم لکھتے ہیں وہ مٹیریل ہوتا ہے تو آپ نے ایک خاتون کی کیسی ایک متنازر ڈمی بنا دی ہمارا شاہد نے کر کیا دیا ہے بس یہ عوام کو ابھی شاہد پتا نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں عربی کا لفظ لکھا ہوگا تو وہ قرآن ہی ہوگا تو ہوا اصل میں یہ تھا کہ میں نے جو ہم بزاروں میں دیکھتے ہیں ڈمی ہے بالکل نارمل جس نے دکانوں کے باہر کپڑوں کے دکانوں کے باہر ہوتی ہے وہ ڈمی تھی اور میں نے اس کے اوپر خطاتی کی عربی میں اور وہ الفاظ یہ تھے کہ آپ یہاں سے جاؤ کیوں آئے ہو خاموش رہو اور یہ سارے الفاظ میں نے ایک عربی کے پروفیسر ہیں ان سے ٹرانسلیٹ کروایا عربی میں اور میں نے اس کو شود عربی کے خط میں لکھ کے جو ہمارا پاکستانی نسک فونٹ ہے اس میں میں نے اس کو لکھا اس منی کو ان کے اوپر اور جب وہ میں گئی اسے کٹوانے ایک بزار میں تو وہاں پہ تو لوگی کٹھے ہو گئے ورائے کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے کیا لکھ دیا آپ نے قرآن لکھا میں نے کہا ہے یہ مطلب کیا بات کر رہے ہیں اچھا اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کیونکہ وہ حروف تھے اب وہ میننگلیس حروف تھے جو جڑے ہوئے تھے انہیں سمجھ نہیں آرہی ان سے پڑھا نہیں جا رہا اب وہ پوچھ رہے ہیں اچھا دیکھیں علی لکھا ہے اب علی اس نے کہہ تو دیا ٹھیک ہے اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں اسے ملنے ہی رہا تو اس طرح کے دو تین واقعات ہوئے پھر اس کے ساتھ ہی میں نے ایک توا بنایا تھا وہ بھی میں نے عربی میں بنایا ٹھیک ہے اس میں میں نے سنس فون جو ہم سعودیہ میں نہیں وہ حروف آپ نے استعمال کی عربی کے یا اس عربی خط میں خط عربی تھا ہاں لیکن حروف حروف تو عام تھے رینڈم تھے نیم باؤ نون ایکزیکٹلی نیم باؤ بے علی جیم باؤ اس طرح کے نا بلکل رینڈم لیکن وہ چونکہ خط عربی تھا اور اوپر اس میں عرب لگے ہوئے تھے تو دیکھنے والے کو پہلی نظر میں لگتا تھا کہ کچھ عربی کچھ قرآن کچھ اس طرح لکھا رہا ہے تو وہ میں توا بنایا تو جب میں توا والے کے پاس یوں سے بینڈ کرانے میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ پلیز آپ بتا دیں کتنے پیسے لیں گے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اسے دیکھ رہا بھائی یہ تل کرسی لکھی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لکھائی آپ کی کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو میں اس کے آپ کے پیسے چارج نہیں کروں گا اب میں گھڑی ہسری ہوں میں سے سچ بتاؤں یا نہ بتاؤں پھر میں نے کہا بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے یہ دیکھا آپ مجھے بتایا عدل کرسی کہاں لکھی ہویا وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی سرا مل رہا عدل کرسی کہاں شروع تہاں سے ہو رہی ہے وہ گھومائی جا رہا ہے اس کو تواہ گول تھا گول کمپوزیشن تھی اس کو کچھ نہیں ملا تو پھر میں نے اسے سمجھایا کہ بھائی یہ عربی لکھی ہوئی ہے لیکن عربی میں حروف لکھے میں جڑے ہوئے ٹھیک ہے ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا نہ ہی یہ قرآن ہے نہ ہی یہ کوئی اسلامی آیات نہ ہی یہ کوئی دروش شریف یا کوئی اسلامی کانٹر ہے یہ صرف عربی کا خط ہے جو کہ میں نے رینڈم الفاظ کی صورت میں کمپوز کی ہے اور اس کے بیچ میں میں نے ایک اسلامی موٹف ڈال دیا بلکل صحیح ہے اچھا توے کی آپ نے بات کی تو آپ کو تو آپ کی والدہ نے توہ دیا تھا روٹی پکانے کے لیے اور آپ کہاں اس کی چیر پھاڑ کر کے مجھے توہ روٹی پکانے کے لیے بھی اسچ نہیں ملا میں تو زیادہ تر ٹائم پڑھائی میں ہی لگی رہی اور پڑھائی کے بعد اب میں جوب کریں اپنا کام کریں اسچ توے کا وہ والا روپ میں نے کم ہی دیکھا ہے اچھا گولڈ میڈلیسٹ ہیں کی طرف آئی کیسے ہیں اچھا فائن آٹ کی طرف ایسی آئی تھی کہ میٹرک تک تو پتہ ہی نہیں تھا فائن آٹ ہوتی کی ٹھیک ہے لیکن یہ تھا کہ سکول میں جیسے پیپر سالف کر لیا ہے فٹا فٹ تو بعد میں پیپر میں رنگ بھر رہی ہوں ٹائم بچ گیا ہے تو گروئنگ کر رہی ہوں بیٹھ کے اور رینڈم شکلیں چیزیں بنا رہی ہوں تو اندر تو دہا زیادہ سی بات ہے کہیں نہ کہیں کو لے کے چلنا اور میٹس میں آگے جانے یعنی آپ نے دیوارے کالی نہیں کی آپ نے کاخص پر جو بھی ایمیج اچھا کوپیاں کالی کی یعنی کوپی کی لاسٹ پیج میں اتنی ساری تصویریں بنی ہوتی تھی اور پیپر کے اوپر کالر فول سے نا میں پیٹنز بناتی تھی تو اس کے بعد انٹر میٹرڈ میں جب میرا میں نے سر رکھے ہوئے تھے میرے گھر آتے تھے ٹیوٹر آتے تھے مجھے ماتس پڑھانے بہت توجہ سے میں ماتس پڑھتی تھی کوئی کلاس نہیں چھوڑتی تھی ماتس کی لیکن جب میرا ریزرنٹ آئے انٹر میٹرڈ کا تو میرے ماتھمیٹکس میں سٹار تھا مجھے 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 مرے 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 پاس کر دیتے ہیں ایک سی حرانی کی بات یہ تھی کہ فائن اٹس میں ہمیں سب سے زیادہ مارکس تھے تو اس وقت پھر سوچا کہ نہیں بھئی اتنی محنت کر کے پڑھ کے سب کچھ کر کے دیکھ لیا نہیں کہیں اور مائن جایا تو پھر امی نے سپورٹ کیا انہوں نے کہا چلو ٹھیک فائن اٹس رکھ لو تو پھر اس کے بعد کہا کافی لوگوں نے یعنی آپ کی والدہ نے ڈسکور کی آپ کے اندر کی آرٹسٹ اچھا یہ بتائیں کہ آپ باہر سے بھی کام کراتی ہیں کاریگروں سے بھی کاریگر کو جب آپ سمجھاتی ہیں یا بتاتی ہیں وہ آپ کے کام کو سوارتا ہے یا بگارتا ہے سوارتے بھی ہیں اور بگارتے بھی ہیں کیونکہ کاریگر کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے میرے کام میں تو مجھے ہوتا ہے کہ میں مینول کام زیادہ کرتی ہوں مجھے سوفٹ ویرز پہ اتنی کمانڈ نہیں ہے تو جب میں سوفٹ ویرز پہ کام کرواتی ہوں جس کی مجھے بعد میں مشین سے کٹنگ کرانی ہوتی ہے تو اس کو مجھے ایک ایک باریکی کام کی بتانی ہوتی ہے پھر وہ نراز ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں میں نے آگا کام نہیں کرنا آپ بورٹ ڈیٹیلنگ کرواتی ہیں آپ بورٹ ڈیٹیل میں کام کراتی ہیں آپ خود سیکھ لیں وہ ایسے بھی کہتے ہیں مجھے تو دوسرا ہے کہ جب میں میٹل کی کٹنگ کرواتی ہوں تو کبھی خراب ہو جاتی کبھی پیس ٹوٹ جاتا ہے پھر یہ ویلڈنگ وغیرہ کر کے سمر ہی جاتا ہے اچھا ابھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے اپنے ٹیچر کا نام لیا آپ کچھ عرصہ پہلے سٹوڈنٹ تھیں اب آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو کون سا رول زیادہ اپنا اچھا لگتا ہے سٹوڈنٹ والا یا ٹیچر والا یہ تو بڑا آپ نے مزے کا کوشنن کی ہے اچھا سٹوڈنٹ جب میں تھی تو میں اپنی بہت منوانی کرتی تھی میں مطلب ایک کام میرے سے تھی چل رہا ہے تو میں سر کو یا ٹیچر سے کوئی کام اپرووو نہیں کرواری کچھ نہیں بتا رہی چھپ کر کے کام کر کے لے آئی ہوں اور لاکہ دکھا دیا اب اس کام دکھانے سے پہلے ٹیچر کو میں یہ بنواری ہوں تو وہ کہیں گے بیٹا مجھے کچھ تو دکھاؤ بیٹا مجھے کام میرے ایسا ایسا ایسی ہو گا تو جب میں فائنل پروڈکٹ دکھاتی تھی تو میرے ٹیچرز کو اچھا لگتا تھا پسند آتا تھا بہت 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 خوش ہوتے ہوتے اچھا اور ایز ٹیچر میں بہت انجوائی کرتی پڑھانا بہت اچھا لگتا ہے پڑھانا میں بچوں کو کوشش کرتی ہوں کہ انوالف کر کے پڑھاؤں ایک وہ جو صحیح والی ٹیچر ہوتی آکے پڑھایا چھپ کر چلے گی میں ایسی بلکل بھی نہیں ہوں میں خود ہوتا کہ کلاس ٹی مولمنٹ رہے میں ساتھ اچھا بچہ جس طرح آپ چھپاتی تھی اپروو نہیں کرواتی تھی اگر آپ کی سٹوڈنٹ اس طرح کریں تو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکل اچھا لگتا ہے لیکن اگر ان کا اچھا ہوتا اچھا یہ ہوتا ہے کہ یہ تصویر ہے اور اس کو یوں کر کے بنا لاؤ میں کہتی ہوں آپ کی اپنی ریسرچ ہو گی آپ اپنی ریسرچ کر کے جو آپ کی چوئس ہے جو آپ کی پسند ہے وہ لاؤ مجھے دکھائیں پھر ہم اس پر آگے بات کریں گو تو چوئس بچے کی ہوتی ہے لیکن چونکہ ابھی وہ سیکھ رہے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سنے گائیڈ کری دوں ٹھیک ہے اچھا کہاں کہاں کی ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں سبارہ اچھا میری ایگزیبیشنز سب سے پہلے تو شروع میں نے الحمرہ سے کیا تھا ہر میرا خیال میں ینگ آرٹس وہی اپنا کام شروع کرتا ہے الحمرہ میں تھا کہ میں نے تصویر لے رہے مجھے کہ بیٹا یہ آپ نے بنایا بیٹا ہم نے بھی آپ کے ساتھ تصویر لے لیے مجھے بہت مجھے اعنیر بھی اتنے بڑے سینئر آرٹس اتنے بڑے لوگ مجھے آکے کہ بیٹا ہم نے بھی ساتھ تصویر لینے ایک سورپیتا نوٹ بھی دیا کہ بیٹا یہ آپ رکھ لے اور میں تا خوش ہوئی اس کو لے کر خیر لیکن یہ تھا کہ الحمبرہ کے علاوہ میں اجازت آٹ گیلری میں اپنا گروپ شو کیا ہے میں کوپرا آٹ گیلری وہاں کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان آٹ فورم کے ساتھ کیا گیلری آٹ چو گیلری وہاں پاکستان گجرا مالا میں گیلری کوئی سولو بھی ہوئی ہے سولو میرا ابھی تک نہیں ہو لیکن میں سولو کی تیاری کر ہوں اور نیکس منت انشاءاللہ میرا سولو شو بھی ہے سمارہ ڈاکٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی ڈاکٹر ہو اسی آرٹیسٹ ہے تو آپ کی کیا خواہش ہے کہ کیسا ہو آپ کا خواہن آپ کا جیوان ساتھی آرٹ کی قدر کرنے والا آرٹ کو سمجھنے والا ضرور ہی نہیں ہے کہ آرٹ فیلڈ کا ہی ہو تو ایسا بند ہے سمجھ سکتا ہے آرٹ کے بڑے قدردان ہے دنیا میں تو سمجھے اور کام سے نہ روکے اور اپریشیٹ کرے یہ بھی نہیں کہ بس ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو نہیں انٹرسٹ بھی لے میرے کام میں اچھا دکھاؤ یہ کریو اچھا وہ والا پیس دکھاؤ یہ کہاں گیا کتر پرزا ہی نہیں رکھا اگر قدرت نے اس کے ذہن میں اللہ نہ نہ چونکہ میرا میں خطاتی رب رکھی تھی تو ذہن میں یہ کونسیپ تھا کہ چلو کچھ سواب ہی مل جائے چار لگ لکھ کلام اللہ کا لکھ سواب مل جائے گا لیکن میری پریکٹس بلکل نہ ختم ہوتی جارہی ہے میں دوسرے سائٹ پر آگئی ہوں جس نیا کام آپ کے سامنے ہے آرٹ کا کلیگرافی کا تو اس کے ساتھ میری پول پریکٹس ختم ہوگی ہے تو میرا یہ ارادہ یہ دعا کوشش ہے کہ میں کچھ قرآن مجید کچھ اس طرح سے لکھوں کہ وہ میرے لیف ٹائم کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل Thank you so much same here and thank you so much آپ آئے اور آپ نے time دیا